سحی بخاری میں کم از کم چار جگہ پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر آئے حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے سلام اللہ علیہہ نبی علیہ السلام کی مبارک چادر آپ کے مبارک چہرے سے ہٹا کر ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ پر اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آگئی اب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے نہیں باہر آ کر خطبہ دینے لگے تو دیکھا سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی ہے اور وہ کہہ رہے کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام مر گئے ہیں میں اسے قتل کرتوں گا تو اسی کا جواب اصل میں سیدنا ابو بکر نے دیا کیونکہ حضرت ابو عمر سمجھتے تھے کہ رومن اور پرشن امپائر کے گرنے کی پروفیسیز نبی علیہ السلام نے کیے تو ابھی تو وہ گری نہیں ہے آپ جائیں نہیں سکتے تو جسنا موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے کوئی طور پر چلے گئے تھے نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پر گئے ہیں دورمنٹ کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے پھر تو اس کی نفی کی دو موتیں نہیں ہوں گی اب آپ کو چونکہ موت آ چکی ہے اب واپس بھی اب دنیا میں آئیں گے اب آخرت کی زندگی ہے اور ہم دو صلاحات کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلا جو جملہ بولا پورے کونفیڈنس پورے پیشن کے ساتھ وہ پاکستان کے قانون 295C کی جو یہ ایکسپلینیشن مانتے ہیں مولوی اس میں تو وہ گستاخانہ بنتا تھا میرے نزدیک نہیں ان کے نزدیک اور ہم نے سوشل ایکسپیرمنٹ کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے نہ کہیں تو لوگوں نے بہت بڑا گستاخ ہے جس نے یہ کہا ہے تو بھال میں بتایا سیدنا ابو بکر ہے کیا کہا اللہ آگا ہو جاؤ من کانا یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یہ کرے گا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں وسال نہیں فرما چکے مر چکے ہیں مات اور پھر آپ رضی اللہ تعالی نے ساتھ ہی فرمایا ومن کانا یعبدو اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اب میرا سوال ہے کہ صحابہ میں کون نبی الاسلام کی عبادت کرتا تھا تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا یہ ہوتے تو یہ کہتے ہو لے آمیمبر تو تھلے فرضی جملے بولنے شرک ختم ہو چکے اور تو ستانوز فرضییں گلنا کرنے سانو نہیں پتا کیلے عبادت کرنے فرضی جملے رہا قرآن کی آیت پیش کرنے کا تو رائت ہا وہ آیت بھی پڑی انہوں نے سورہ عزمر آیت نمبر 30 ابھی طلب بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے پھر سورہ العمران کی آیت نمبر 144 بھی تلاوت کی محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں یہ وسال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے اُلٹے قدم پھر جاؤ گے یہ آیت انہوں نے اپنی بات کے ثبوت میں دی یہ آیت ہی کافی تھی اپنا فرضی جملہ بھی بولا یہ کہتا ہے نا جی حدیث میں الفاظ ہوتے نہیں آیت میں نہیں ہے کیوں بولتا ہے لیکن اس کے مخالف نہیں ہوتے ہیں اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں وہ بولتا ہوں تو جناب آپ کے دوال میں ڈریل ہوتی ہے نصر اس کے بیعت تو سمجھ نہیں آتی میں جب بھی عدیث اُسامہ ابن زید والی بیان کرتا ہوں بخاری اور مسلم سے کہ جب ایک مدان جنگ میں ایک کافر ان کے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے اس پر کلمہ پڑھ دیا پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں دل میں قلق آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے نبی الاسلام کو خود ہی جا کے بتا دیا یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا اُسامہ کیا تُو نے اس کو کلمہ کے بعد بھی قتل کر دیا کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کیا تُو نے اس کا دن چھیل لیا تھا اُسامہ تُو کیا کرے گا جب وہ قیامت والے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اُسامہ تُو کیا کرے گا اُسامہ تُو کیا کرے گا آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت اُسامہ کہتے ہیں میں نے دل میں خواہش ہوئی آج سے پہلے میں کافر ہوتا آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ تو کم از کم دھول جاتا